دوستو ایک لڑکی کسی سخس کے لیے اتنا پاگل ہوتی ہے کہ وہ کہیں اور سادھی نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن 21 سال کی خوبصورت اور جوان لڑکی کی سادھی جب کافی جور دینے کے بعد کرائی جاتی ہے تو بیدائی کے وقت اس سخس سے بار بار لپٹ کر روتی ہے اتنا روتی ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی کچھ عجیب لگتا ہے اور اتنا ہی نہیں سادھی کی کچھ دن بعد آدھی رات کو اپنے پتی کا بستر چھوڑ کے وہ اس سخس کے پاس آ جاتی ہے دوستو ایک بہت ہی عدبھت رشتے کی کہانی ہے آئیے جانتے ہیں پورا کہانی اس ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک ہی ریکویشٹ کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے دوستو ایک کہانی ہے بیہار کی بیہار میں ایک جلا ہے دربھنگا اور دربھنگا جلا میں ایک گاؤں لگتا ہے اسمان پور ایک دن صبح صبح ایک عورت ایک پانچ سال کی بچی کو بری طریقے سے پیٹ رہی تھی اس کو اتنا پیٹ رہی تھی کہ بچی درد سے کرا رہی تھی چلا رہی تھی تڑپ رہی تھی اس کے آگے رحم کی بھیق مانگ رہی تھی ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ ممی مت مارو مت مارو لیکن وہ عورت اسے بری طریقے سے پیٹتی جا رہی تھی تب ہی نہ جانے کہاں سے اس عورت کا پتی آتا ہے اور دبے جبان میں اس سے بولتا ہے کیا بات ہے کیوں اس کی تم جان لینا چاہتی ہو اپنے پاپا کی آواز سن کر وہ بچی اس سے جان چھڑا کر اس کے پاس آ جاتی ہے پاپا پاپا کہتے ہوئے لیکن وہ عورت پھر بھی اس کو وہاں سے پکڑ کر لاتی ہے اور پیتہا سا پیٹھنے لگتی ہے بے بس انسان کچھ نہیں کر پاتا کھڑے کھڑے تماسہ دیکھتا رہتا ہے پھلال جب اس کا پیٹتے پیٹتے جی بھر گیا بس ایک ہی بات کہتی کہ جب تک اس کے موں سے اگلوا نہیں لوں گی تب تو مجھے چین نہیں آئے گا دوستو اس بچی کی صرف اتنی ہی گلتی ہوتی ہے کہ اس عورت کے دوارہ رکھا ہوا بسکٹ کا پیکٹ میں سے اس نے ایک دو بسکٹ کھا لیا تھا بس اتنی سے گلتی ہوتی ہے دوستو اس عورت کا روج کا یہی حال تھا روج وہ کسی نہ کسی بہانے اس بچی کو پیٹتی ہی پیٹتی تھی اس کا پتاچو کی مجدوری کرتا تھا ادھر ادھر سام کو جب بھی آتا تھا تو دیکھتا تھا کبھی اس کا بال نوچہ ہوا ہے کبھی اس کے ہوت کٹے ہیں کہ وہ رہن کی بھیق مانگ رہی تھی ہاتھ جوڑ رہی تھی اس کے آگے لیکن پھر بھی اس عورت کو دیا نہیں آ رہی تھی تو اس آدمی کا بھی کہیں نہ کہیں کلیجہ پھٹ گیا بعد اس بچی کو نہلاتا ہے دھولاتا ہے سائیکل پر بٹھاتا ہے اس کے بعد جا کر ایک ندی پر پل بناتا اور وہی پر جا کر پیٹ جاتا ہے کچھ دیر بعد اتفاق سے اس کا ایک دوست ہوتا ہے چوکی رف بیر فنیچر کا کام کرتا تھا تو جو دوست اس کا ہوتا ہے تو وہ کہیں جا رہا تھا کرمپورا گاؤں کا رہنے والا تھا تو اس نے جب دیکھا رف بیر کو تو رک گیا اس نے بولا کیا بات ہے بھائی آج بڑے دن بعد ملے ہو یہاں کیسے بیٹھے ہو اب دوستو جب رف بیر مکیز کو دیکھتا ہے تو اس سے ساری بات بتا دیتا ہے بولتا ہے کہ جب سے اس عورت کو لائی ہوں تب سے اس کا یہی حال ہے پوری کہانی بتا دیتا ہے دراصل وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اس کی سوتیلی ماں ہوتی ہے دراصل دو سال پہلے اس بچی کے سگی ماں کی موت ہو جاتی ہے اور رکبیر اس عورت کو یہ سمجھ کر لاتا ہے کہ یہ میرا گھر بھی دیکھے گی اور اس بچی کو بھی ماں کی کمی نہیں محسوس ہوگی تو اس لیے وہ اپنی دوسری شادی کر لیتا ہے لیکن اس کا نتیجہ اس کے سامنے تھا جب رکبیر مکیز سے ساری کہانی بتاتا ہے تو مکیز بھی حیران ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے ایک پھول سی بچی کوئی اتنی حیوانیت کیسے کر سکتا ہے اتنا نردئی کوئی کیسے ہو سکتا ہے اس بچے کے ساتھ کیونکہ کافی پھول سی دیکھ رہی تھی کیور سی بچی تھی پیاری سی تو اس نے بولا بھائی اب تم کیا کرو گے اس طریقے سے اس کو مارتی ہے تو تمہیں بھی مارتی ہے تو بولا کہ میں سوچ رہا ہوں اپنی جان کود کر دے دوں یہی پر اپنے بچی کے ساتھ تو جب مکیز یہ بات سنا تو اس نے کہا بھائی تم یہ بہت ہی گلت سوچ رہو یہ پھول سی بچی ہے یار تم اس کی جان لینا چاہتے ہو اتنے تم پریسان ہو گئے ہو تم ایک کام کرو کہ اگر تم اپنی جان ہی دینا چاہتے ہو تو اس بچی کو مجھے دے دو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں تم اپنے گھر جاؤ اور دو دن بعد اپنی پتنی سے یہ کہہ کے نکلنا کہ میں اس کو ڈھوڑنے جا رہا ہوں کہیں کھو گئی ہے گم ہو گئی وہیں پہ رہنا آرام سے کیا دکت ہے دوستو یہ بات رغبیر کے سمجھ میں آ گئی وہ مکیس کو اپنی بچی سونپ دیتا ہے اس کے بعد گھر چلے جاتا ہے مکیس جب اپنے گھر جاتا ہے دو دن انتجار کرتا ہے چار دن ہو جاتے ہیں دس دن ہو جاتے ہیں رغبیر آتا ہی نہیں ہے اب جب مکیس کے گھر والے ہوتے ہیں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اس کی بہن ہوتی ایک بھائی بھی ہوتا اس کا چھوٹا یہ بڑا ہی تھا چوبیس سال عمر تھی مکیس کی تو اس کو کہتے ہیں کہ ارے کیا بات ہے اس کو تو لے آیا اور ایسی ایسی کہانی بتا رہا تھا بچی کو لینے والا کوئی آیا نہیں جا کے دیکھ اس کا باپ کہاں گیا کیا ہوا دوستو دس دن بعد انتجار کرنے کے بعد مکیس جو ہے وہ عثمان پور جاتا ہے تو وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ اس کو تو گئے ہوئے آٹھ دس دن ہو گئے کمانے دوستو دراصل وہ بچی کو اسی دن چھوڑ کے اور اسی دن نکل جاتا ہے دوستو جب مکیس واپس آیا اپنے گھر والوں کو ساری کہانی بتائی تو سارے حیران رہ گئے اس کے ماں باپ بولنے لگے کہ دیکھ اپنی سردردی تیرے سر پہ چھوڑ کے بھاگ گیا وہ اب بتا تو کیا کرے گا ایک کام کر اس بچی کو لے جا اس کے گھر چھوڑ دے مکیس نے بولا پھر اس کو مارے گی تو اس کے ماں باپ نے کہا پھر کیا کر سکتا ہے تو بتا تو کیا کرے گا اس کا جب سے آئی ہے تب سے دیکھ رہا ہوں تو اسی کے پیچھے لگا ہے اس کو کھلانا پلانا لیٹرنگ باتھروم اس کو سولانا نہلانا دھولانا گھمانا تب سے تو اسی میں لگا ہے یہ کام کر اس کو لے جا کے چھوڑا اس کے گھر دوستو چار پانچ دن اور انتجار کرتا ہے ادھر اس کے گھر والے کافی دباہ بنانے لگتے ہیں بولتے ہیں جیسے بھی ہو اس کو چھوڑ کے آ جاؤ تم بس اب چونکہ مکیس کے پاس ہی رہتی تھی ایک دن رات کو سو ہی تھی تو مکیس نے اس سے بولا کہ بیٹا اپنے ممی کے پاس جاؤ گی دوستو اتنا سنتے ہی جیسے اس نے کوئی ڈرانا سپنا دیکھ لیا در گئی اسے چپک گئی رونے لگی بولی کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی مجھے مارتی ہیں بہت درد ہوتا ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے اب دوستو مکیس کو رات بھر نیدھی نہیں آئی اور سوچنے لگا کیا کروں اگلے دن جب کافی دباہ بنانے لگے اس کے ماں باپ کی آج اس کو تو چھوڑ کے ہی آ جاؤ تو اس نے بولا ٹھیک ہے میرا پہ کوئی کر دو کچھ روٹی روٹی بنا دو ایسے اس کو چھوڑتے ہوئے میں ممبئی نکل جاؤں گا دوستو ہوا ایسا ہی اس نے اپنا کپڑا لتا لیا اس کے بعد اس بچی کو لیا اور سیدھا نکل گیا ممبئی بچی کے ساتھ ہی مسکان اس کا نام تھا تو مسکان کو بولا بیٹا تم مجھے پاپا بولنا انکل مت بولنا پاپا بولو گی تو تمہیں ٹافی دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا تو اس کو پاپا پاپا کہنے لگی اب وہ ممبئی گیا چونکہ ممبئی میں جہاں وہ کام کرتا تھا تو اس کے گاؤں کے اور لوگ تھے تو وہاں اس نے جانا ٹھیک نہیں سمجھا تو ممبئی سے دور ایک مہاراشت میں جلا پڑتا ہے ستارہ کافی دور ہے ستارے میں ایک تعلقہ لگتا ہے وائی وائی میں وہ کچھ دن پہلے کام کیا ہوا تھا تو اس کو جگہ تھوڑا معلوم تھا وہ چلا گیا ستارہ وہاں گیا ایک مکان لیا کرائے پر اور اس بچی کے ساتھ وہاں پر رہنے لگا چونکہ وہ فرنیچر کا کام کرتا تھا پانچ سال کی بچی تھی تو کام پر جب بھی جاتا تو اس کو ساتھ لے کے جاتا اپنے ساتھ لے کے آتا ایک دو سال تک وہ یہی کرتا رہا اس کے بعد جس مکان میں رہتا تھا مکان مالکین اور مکان مالک جو تھے ان سے بتایا ہوا تھا کہ میری اپنی بیٹی ہے اور اس کی ماں کی موت ہو گئی تو وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو اسی لئے میں اس کو اپنے ساتھ ہی لے آیا کسی کو کوئی دکت نہیں تھی لیکن جب اس نے دیکھا ان لوگوں نے دیکھا کہ دو سال سے بیچارہ پریشان ہوتا ہے اس بچی کے پیچھے اتنا اس کو سنبھالتا ہے اور جان سے زیادہ پیار کرتا ہے دولار کرتا ہے تو انہوں نے وہاں پہ اور بھی محلائے تھیں ان کے اور بھی بچے تھے تو لوگوں کو تھوڑی اس کے ہمدردی ہوئی اس نے بولا کہ بھائی ایک کام تم کرو کہ ہمارے بچے جاتے ہیں پڑھنے تم بھی ناموہم لکھوا دو اور ہم بھی اس کو اسکول چھوڑ دیں گے لے آئیں گے دیکھ بھال کرتے رہیں گے اور تم کتنا پریشان ہوگے تم کہہ رہے ہو دوسری شادی بھی نہیں کرو گے تو دوستو مسکان کا اس نے ایک نام لکھوا دیا اسکول میں اور ان بچوں کے ساتھ اسکول جانے لگی اس کے بعد پھر دو ہزار چھے میں وہ نکلا تھا دو ہزار دس آ گیا چار سال ہو گئے ادھر مکیس کے گھر والوں کو جرہ بھی بھنک نہیں لگی کہ مکیس کسی اس بچی کو لے کر بھی گیا ہے زیادہ تر بعد جب وہ سو جاتی تب کرتا یا پھر باہر رہتا تب کرتا اس طریقے سے وہ چار سال تک چھپائے رکھا اس بات کو اس بیچ میں اپنے گھر والوں کو پیسے بھی دیتا رہتا لیکن جب چار سال بیٹھ گئے تو اس کے گھر والے بولے کہ اس کو سادھی وادی بھی کرنی ہے آیا نہیں کیا بات ہے اتنے دنوں تک وہ اس پر دباؤ دینے لگے کہ نہیں اب تم آؤ اور تمہاری شادی ہونی ہے تو بولا مجھے سادھی نہیں کرنی ابھی تو لوگوں نے بولا اچھا ٹھیک تجھے نہیں کرنی تو تیری بہن کی جوان ہو گئی اس کی سادھی کرنی ہے اس کی سادھی پڑ گئی ہے اب تجھے تو آنا ہی پڑے گا اب دوستو کرے تو کیا کرے مکان مالکین جو تھی جو مالک تھے رہ رہی ہے میں پریشان ہوں میں کیا کروں یہ بچی میری جندگی ہے اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتا واسطو میں وہ جو مکیس تھا وہ اس بچی کے آگے سب کو بھلا چکا تھا اس کے پیار میں دولار میں اسے اتنا پیار کرتا تھا کہ اور اس کو کوئی دکھتا ہی نہیں تھا تو جب مکان مالکین نے ساری کہانی سنی فپک کر رونے لگی اس نے بولا بھائیہ تم تو اتنا مہان کام کی ہو اس کو اپنوں نے ٹھگرا دیا اور تم اس کو لے کے اتنا تپسیا کر رہے ہو تو اس نے بولا بھاوی جی میں یہی چاہتا ہوں میں ایک ہفتے کے لئے گاؤں جا رہا ہوں آپ لوگ کسی طریقے سے اس کو اگر دیکھ لیتے میرے بچی کو تو میری تھوڑی جو چمتہ ہے وہ دور ہو جاتی تو مکان مالکین نے کہا بھائیہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ارے تم اس کو چھوڑ جاؤ دس دن کے لئے ایک مہینے کے لئے جتنا دن مرجی چھوڑ جاؤ جیسے ہمارے بچے ہیں وہ اسے یہ بھی رہے گی اور ان کے ساتھ ہی رہے گی ہم اسے ایسا ہی پیار دیں گے وہ ایسا ہی کھانا دیں گے چنتہ مت کرو تم جاؤ یہ اسکول جائے گی آئے گی ہمارے لئے کوئی دکت نہیں ہے دوستو بچی کو چھوڑ دیا بولا بیٹا میں باہر جا رہا ہوں آ جاؤں گا کچھ دن میں تمنٹی کو پریسان مت کرنا اس کے بعد دوستو چلا آیا گاؤں گاؤں آیا وہاں پر اس کے بہن کی شادی پڑی تھی شادی ہوئی اور اس کا من لیکن وہاں پر لگتا نہیں تھا بالکل بھی اقدم بس مسکان کے لئے ہی وہ ہمیسہ چنتہ میں رہتا تھا دن میں دس بار فون لگا دیتا تھا کہ بھاوی جی کیسی ہے مسکان سے بات کرا دو تو بولی بھائیہ تم چنتہ مت کرو تم جس کام کے لئے گئے اپنا کام کرو یہ ہمارے پاس سے خوش ہے دوستو اس کا من لگ نہیں رہا تھا مسکل سے وہ دس دن تھا اس کے بعد پھر وہ پہنچ گیا اپنے بیٹی کے پاس اب اس کو جیسے ہی اس نے دیکھا مسکان نے بھاگتے بھاگتے آئے میرے پاپا آگئے میرے پاپا آگئے آکے اس سے لپڑ گئی اور مکیس نے بھی اس کو سینے سے چپکا لیا ایسے لگا جیسے برسو بعد مل لہا ہو اس کو کس کرنے لگا اس کے بال وال سمارنے لگا یہ سب دیکھ کے جو مکان مالکن تھی اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے جنہوں نے بھی دیکھا ان کے آنکھوں میں آنسو آگئے اس طریقے سے باپ بیٹی کا پیار دیکھ کر تو دوستو اس طریقے سے سمیں بیٹھتا گیا مکیس سمیں سمیں پر گاؤں آتا رہتا تھا پیسے بھیجتا رہتا تھا باتیں کرتا رہتا تھا اس کے بہن کی شادی ہوئی تب آیا بھائی کی شادی ہوئی تب آیا تین چار بار اسی طریقے سے آیا لیکن کسی کو نہیں پتا کہ یہ بچی اس کے ساتھ ہی رہتی ہے دوستو ایسے ایسے سمیں بیٹھتا گیا سمیں کے ساتھ موسکان اور مکیس میں جو پیار تھا باپ بیٹی کا رشتہ تھا اور مجبوط ہوتا گیا اور بڑھتا گیا موسکان اس کو دن میں دس بار فون کرتی پاپا لنچ کیے کی نہیں کیے ناستہ کیے کی نہیں کیے چائے پیے کی نہیں کیے ہمیشہ دن بھر لگی رہتی تھی مکیس بھی اس کو فون کرتا بیٹا کیا کھائے گی کیا کرے گی تو اس طریقے سے موسکان کی عمر اٹھارہ انیس سال کی ہو گئی اکثر اس عمر میں لڑکیاں فرینڈ دوست تمام بناتی ہیں لیکن موسکان کے لیے ساری سب کچھ اس کے پاپا ہی تھے اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا اپنے پاپا کے علاوہ اور کچھ سوچنے کا اور مکیس کا بھی یہی حال تھا اس نے اپنی پوری جندگی قربان کر دی اس بچی کو پالنے میں دوستو کرونا آ گیا پورے دیس میں لوگ ڈاؤن لگ گیا بہت سارے لوگ شہر سے گاؤں کی طرف آئے اس بیچ میں کسی نے موسکان سے کہا کہ موسکان تیرا کوئی نہیں ہے کیا گاؤں میں تم لوگ گئے نہیں اب موسکان کے دماغ میں بات بیٹھ گی اپنے پاپا سے بولنے لگی مکیس سے بولنے لگی پاپا آپ مجھے گاؤں کیوں نہیں لے جاتے مجھے میری کسی سے بات نہیں کراتے کیا وہاں پر کوئی نہیں ہے ہمارا مجھے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اس نے بولا نہیں دادا ہے دادی ہے آپ پیسے بھیجتے ہو بات کرتے ہو مجھے گاؤں چلنا ہے تو چلنا ہے میں یہ نہیں جانتی اب دوستو وہ کافی جیت کرنے لگی لوگ ڈاؤن جب ختم ہوا تو اس نے ساری بات جو ہے وہ مکان مالکن کو بتائی اور اس کو پتا بھی تھا کیونکہ اس کے سامنے وہ جیت کرتی تھی اس سے بولتی تھی انٹی ان کو بولو مجھے گاؤں لے کے چلے پاپا کو بولو مجھے گاؤں لے کے چلے گھمائے تو پھر مکیس نے جو مکان مالکن تھی مالک تھے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے کر رہے ہیں بتائی آپ لوگ میں کیا کروں ابھی وہاں میں لے کے جاؤں تو میرے بچی کو لوگ جینے نہیں دیں گے اس کا دل دکھائیں گے اس کو الٹا سیدھا کہیں گے اور میرا اس کے سوا کوئی اب میں کسی کو مانتا ہی نہیں کہ کوئی ہے میرا تو اس لئے میں کیا کروں آپ ہی لوگ بتاؤ تو جو مکان مالک تھے مالکن تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یا تم صحیح کہہ رہے ہو وہاں پر لوگ الٹا بھی سوچ سکتے ہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں اس سے بھی الٹا سوچ سکتے ہیں تو ایک کام کرو کہ ہم بھی چلتے تمہارے ساتھ اور وہاں پر لوگوں کو بتائیں گے سمجھائیں گے دوستو ایسا ہی ہوا جب اپریل مئی میں گرمیوں کی چھٹی پڑی اس کے بعد مکان مالکین مالک موسکان اور مکیس یہ چاروں لوگ گاؤں کے لئے روانہ ہوئے جب گاؤں اور لوگ پہنچے کرم پورا گاؤں میں تو وہاں پر لوگ حیرانی بھرے نجروس دیکھ رہے کہ آخر مکیس کے ساتھ یہ لوگ کون ہیں کیا ماجرہ ہے ایک گھنٹے میں سب کو بات پتا چل گئی کہ کیا کیا ہے ایسے ایسے ہے اب سارے لوگ آکے مکیس کی تعریف کر رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں بھائی اتنا کوئی نہیں کرتا اس نے جتنا تفسیہ کیا ہے کسی گہر کے لئے کسی اور کے لئے لیکن اس کے جو ماں باپ تھے وہ لوگ کرے تو کیا کرے نیک کام تو اس نے کیا ہی تھا لیکن اس کے پیچھے اس کی جندگی اتنی برباد ہوئی تھی اس کا کیا تو اس طریقے ان کے سمجھ میں نہیں آرہا تو کیا کریں کس کو دوست نے تعریف کریں کیا کریں دوستو پورے علاقے میں دو چار گاؤں میں یہ بات پھیل گئی سب لوگوں نے کہا کہ چلو جو ہوا سو ہوا اب مکیش کو اپنے بی بارم سوچنا چاہیے مسکان کی کہیں سادھی وادی کر دینی چاہیے اب دوستو جب مسکان کو ایک خبر لگی کہ اس کی سادھی کے لیے لوگ بات کر رہے ہیں تو اپنے پاپا سے بولنے لگے پاپا مجھے سادھی نہیں کرنی مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ ہی رہنا آپ کو چھوڑ کے میں نہیں جاؤں گی آپ اگر اپنے سے مجھ کو الگ کرو گے تو میں مر جاؤں گی میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتی اب دوستو اپنے پاپا سے لپٹ کر رونے لگے اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں حیرانی سے کہ اکیس بائیس سال کی لڑکی ایک بچی کی طرح کیسے اپنے پاپا سے لپٹ کر رو رہی ہے کہ پاپا مجھے سادھی نہیں کرنا یہ وہ دوستو فیلحال سب لوگوں نے سمجھایا مکان مالکی نے سمجھایا ان کے مالک نے سمجھایا سب لوگوں نے سمجھایا دوستو سادھی تو کرنا ہی تھا ایک لڑکا مل گیا جس کا نام تھا پردیپ اور پندرہ دن کے اندر ہی سادھی کی ڈیٹ فکس ہو گئی کیونکہ جو مکان مالک تھے اور ان کی مالکیں تھیں ان کو بھی واپس جانا تھا اپنے بچوں میں تو اس لئے انہوں نے سوچا کہ اگر سادھی جلدی ہو جاتی تو اس کے سادھی میں سامل ہو کے ہم لوگ بھی چلے جاتے تو اس طرح سے پندرہ دن کے اندر سادھی کا ڈیٹ فکس ہو گیا سادھی کا دن آیا اور بیدائی کے وقت بھائی صاحب جو مسکان تھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی مکے سے بار بار لپٹ کر روتی تھی پلیس پاپا مجھے مت بھیجو مجھے خود سے الگ مت کرو پاپا میں نہیں جانا چاہتی میں نہیں جاؤں گی تو اس تو اتنا وہ رو رہی تھی کہ کچھ جو برات کے لوگ تھے ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آگئے وہاں موجود جتنے بھی لوگ تھے سارے لوگ رونے لگے لیکن اس کی بیدائی ہوئی اور اس کا جو پتی تھا پردیب اس نے دیکھا کہ اس کی بی بی کافی دکھی ہے تو جب اس کا شادی کی پہلی رات تھی تو اس نے سوچا چلو تھوڑا اپنے پتنی کا موڑ ٹھیک کر دیتے ہیں تھوڑا بات چیت کرتے ہیں تو پردیب نے اس سے پوچھا کہ کسی کی یاد آ رہی ہے تو اس نے بولا ہاں پاپا کی تو اس نے بولا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے جندگی میں سب سے اچھا دن کون سا تھا تو مسکان نے کہا مجھے نہیں پتا سب سے اچھا کون سا دن تھا لیکن سب سے بورا دن آج کا ہے یہ مجھے یاد رہے گا کہ آج ہی کے دن میرے پاپا نے مجھے اپنے سے الگ کر دیا اس کے بعد پردیب نے کہا کہ اچھے بتاؤ کہ اگر تمہیں پوری دنیا گھومنے کا موقع ملے تو کس کے ساتھ گھومو گی تو مسکان نے کہا مجھے کہیں نہیں گھومنا مجھے کہیں نہیں جانا میری دنیا میرے پاپا ہی ہے میں اپنے پاپا کے ہی ساتھ رہنا چاہوں گی چاہے مجھے کہیں بھی رہنا پڑے اب دوستو اپنے پتنی کا موڈ ٹھیک کرنے کے چکر میں پردیب کا ہی موڈ خراب ہو گیا وہ کروٹ بدل کے سو گیا پھر اگلا دن ہوا اگلی رات آئی دونوں نے دامپتی جیون کی شروعات کری پردیب کافی خوش تھا اتنی اچھی بی بی پا کر اور اس کا خیال لکھنے لگا بہت اچھے سے اس کے ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال لکھتا تھا لیکن مسکان جو تھی وہ اس سے بس یہی جیت کرتی تھی مجھے میرے پاپا سے ایک بار ملوا دو ایک بار ملوا دو کافی جیت کرنے لگی لیکن وہ کل جائیں گے کل جائیں گے ایسا کرتے کرتے کافی دن ٹال دیا پردیب نے تو اس نے ایک دن کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے تو جانا ہے مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے بس ان سے مل کے مجھے چلے آنا ہے پردیب نے سوچا چلو ٹھیک ہے اب اپنے ماں باپ سے ایک بات سوچا پوچھ لوں کیونکہ ان سے ڈرتا تھا کافی آگیا کاری پتر تھا تو دوستو جب پردیب تھا اپنی ماں سے بولا کہ ممی اگر ایک دو گھنٹے کے لئے اس کو اس کے ماں کے گھما لاؤں اس کے پاپا سے ملا لاؤں جیت کر رہی ہے کیا کہتی ہے تو تو اس کی ممی نے کہا جیت کر رہی ہے تو پنکھ لگا دے اڑتی رہے ہم لوگ تماسہ دیکھتے رہے آبی سے گھما بھائی تیری پتنی ہے تو جو مر جی کر ہم لوگ کون ہوتے ہیں کیوں پوچھ رہا ہے ہم سے کان کھول کے سن لے ایک دو مہینے یہ کہیں نہیں جائے گی یہاں سے اب دوستو یہ سب بات مسکان سن رہی تھی کیونکہ وہ تو کافی ایکسائٹڈ تھی کہ ابھی ممی بولیں گی ہاں ٹھیک ہے جاؤ گھما لاؤ یہ بات سن کے وہ اپنے کمرے میں آئی پردیب بھی آیا رونے لگی رونے لگی پردیب سے کہنے لگی اسی لئے میں سادھی نہیں کرنا چاہتی تھی مجھے پتا تھا کہ میرے پاپا کے بارے میں کوئی نہیں سوچے گا وہ سمیہ سے کھاتے نہیں ان کو ٹائم کا خیال نہیں رہتا سمیہ سے ناستہ نہیں کرتے ہیں اب ان کا خیال کون رکھ رہا ہوگا ایک بار پلیج مجھے لے کے چلو نہیں لے کے چلو گے میں خود چلی جاؤں گی اب دوستو پردیب کی حمد تو تھی نہیں وہ تو چاہتا تھا کیے جائے لیکن اس کی حمد تھی نہیں وہ لے کے جائے اس کو گھما کے لائے سادھی کے آٹھ دن بیٹے تھے آٹھوی رات چپ چاپ اٹھی رات کو دو تین بجے ہوں گے اور وہ وہاں سے نکل گئی کرم پورا کے لئے اپنے گھر راستے میں سیدھا سا راستہ تھا اسی لئے وہ پہنچ گئی اور جب وہاں پہنچتی ہے تو صبح ہو چکی تھی سارے لوگ جاگ چکے تھے اٹھ چکے تھے اس کو دیکھتے ہی سارے حیران رہ گئے مکیز بھی جو ہے اٹھ کے بیٹھا تھا وہ مکیز کو دیکھتے ہی جا کے لپٹ گئی اور اس کے بعد رونے لگی تو مکیز نے بولا کہ کیا بات ہے بیٹا سب ٹھیک تو ہے تو اس نے بولا پاپا مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی مجھے کوئی لا نہیں رہا تھا اس لئے میں خود چلی آئی اب مکیز نے سر پیٹ لیا بولا بیٹا تو کب تک ایسے بچی بنی رہے گی بتا تو ایسے چلی آئی تجھے نہیں آنا چاہیے تھا ادھر جو ہے اس کے سسرال میں ہنگامہ مچا ہوا تھا بہو بھاگ گئی کیا کیا لے کے بھاگی سب کچھ چیک کرنے لگے پردیب جو ہے وہ تو سمجھی چکا تھا کہ ہو نہ ہو اپنے پاپا سے ہی ملنے کے لئے ہو گئی ہے لیکن وہ اپنے ماں باپ کو سمجھا رہا کوئی ماننے کو تیار نہیں انہوں نے آنن فانن میں دو چار لوگوں کو اکٹھا کیا ایک گاڑی مگائی پردیب کو بٹھایا اور اس کے بعد سات آٹھ لوگ پہنچ گئے اس کے گھر وہاں گئے تو مسکان اپنے پاپا کے ساتھ بیٹھی تھی سارے لوگ بیٹھے تھے بیچار بھی مرسی کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہی تمہیں نہیں آنا چاہی تھے بیٹا اس کو سمجھا رہے تھے اور مکان مالک مالکن جو ان کے تھے وہ تو پہلے ہی جا چکے تھے سادی کے دو دن بعد ہی نکل گئے تھے ادھرے لوگ آ کے دھمک جاتے ہیں آتے اس کی ماں چار باتیں سنانے لگتی ہے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتی ہے کہ میں نے ایسا نہیں دیکھا بہت باپ بیٹی کا رشتہ دیکھا ایسا تو نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے پتی کا گھر چھوڑ کے بستر چھوڑ کے آدھی رات کو اپنے باپ کے لیے بھاگ آئی ہو سگا ہو تو سمجھ میں آتا ہے گیر کے لیے بھاگ آئی اس طریقے سے ہے بھاگوان تو ہی جانے یہ سب کچھ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا رشتہ ہے ان دونوں بدب ہاتھ چمکا چمکا کے ادھر ادھر گھما گھما کے سب سے باتیں کر رہی تھی اس کے بعد یہ سب باتیں سنتے سنتے پردیپ جو ہے اس کو گصہ آ گیا کیونکہ اسے پتا تھا اس کی بی بی کتنی سمجھدار ہے کیسی ہے اس کو تو پتا تھا اس کے بارے میں کہ کتنی شریف ہے یہ دوستو وہ عورت بولے ہی جا رہی تھی بولے ہی جا رہی تھی پردیپ کو آ گیا گصہ اس نے بولا ممی تو سمجھتی نہیں کسی کا درد اور اس طریقے سے یہ اپنے پاپا سے ملنے کے لئے آئی ہے اگر تو چاہتی تو ایسا ہوتا ہے میں تجھ سے کہہ رہا تھا کہ ممی ایک دو گھنٹے کے لئے بھیج دے پر تم نے منع کر دیا اب یہ آ گئی تو تم ایسے الٹے سیدھے بات کر رہی ہو تمہارے سمجھ میں آتا نہیں تو تو وہ بولی کہ ہاں میرے سمجھ میں تیرے سمجھ میں آ رہا ہے تو بولا ہاں میرے سمجھ میں آ رہا ہے میں جانتا ہوں کس طریقے سے پاپا نے اس کو پالا اس کے مطلب کس طریقے سے ان دونوں کا پیار کس طریقے سے ہے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا تو صحیح کریں بھگوان ہی جانتا ہے ان دونوں کا لیکن تو اس طریقے سے بات کریں اچھا نہیں لگ رہا ہے چار لوگوں کے بیچ میں تو اس نے بولا آدھی رات کو تیرا گھر چھوڑ کے تیرا بستہ چھوڑ کے یہاں پر بھاگ آئی ہے اب بھی تو اس کو رکھے گا تو پردیب نے بولا ہاں میں ہمیسہ رکھوں گا ساتھ جنم تک رکھوں گا جنم و جنم تک رکھوں گا جب یہ بات سنا تو ہر کوئی سن رہ گیا مکیش جو ہے وہ رونے لگا خوشی کے مارے کی چلو میری بیٹی کو اس سے اچھا پتی کہاں مل سکتا ہے جب پردیب نے ساری بات کہی تو سارے لوگ چپ ہو گئے معاملہ سانت ہو گیا اس کے بعد اس نے دو دن چھوڑ دیا اس کے پاپا کے پاس مسکان کو اس کے بعد وہ چلا گیا دو دن بعد آیا اس کو لیوا کے گیا دوستو ان دونوں کی شادی مئی میں ہوئی تھی دوہزار تیس میں آج بھی وہ دونوں سکھی ہیں اور مسکان جو ہے اپنے پاپا کے لیے جیونساتھی ڈاٹ کام پر پروفائل بنا کے ممی ڈھوڑ رہی ہے دوستو جب یہ کہانی میرے ایک مطر نے سنائی مجھے وہ بھی وائی میں رہتا ہے فنیچر کا ہی کام کرتا ہے اور جو مکیش ہے وہ اسی میرے مطر کا مطر ہے تو اس میرے مطر نے بتایا کہ ایک ایسی کہانی ہے اور ایک باپ اور بیٹے کی ایک انوکھی کہانی ہے اگر تم چاہو تو لوگوں کے ساتھ سیر کر سکتے ہو جب میں نے سنا دوستو تو مجھے کہانی بہت پسند آئی اس ساتھ میں جب اس کہانی پر رسیس کرتا تو مجھے رونا آ گیا اس کے بعد میں جھے لگا کہ آپ لوگوں سے یہ کہانی شیئر کرنا چاہیے تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور کہانی جرہ سے بھی اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند